ہم نے حروف اور اس کی چند اقسام کے بارے میں بات کی تھی آج مزید اقسام پڑھیں گے تو پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ حروف کیا ہوتا ہے حروف ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن اگر جملے میں سے ان کو ہٹا دیا جائے تو جملہ اپنا مکمل معنی نہیں دیتا یعنی جملے میں جب ان الفاظ کو یعنی حروف کو استعمال کیا جائے گا تب ہی جملہ مکمل ہوگا مکمل معنی دے گا جیسے حرف ہے پر اب پر کو ہم دیکھیں تو اس کا اپنا تو کوئی معنی نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جب اس کو جملے میں استعمال کیا جائے گا جیسے وہ کام پر گیا تو جملہ مکمل ہو رہا ہے اور پر کو ہٹا دے تو کیا جملہ بنے گا وہ کام گیا جو کہ بے معنی جملہ ہے کوئی معنی پورا مکمل نہیں دے رہا تو ایسے حروف جو جملے میں لکھے جائیں اور جملہ مکمل معنی دے تو ان کو ہم حروف کہتے ہیں یا الفاظ کہتے ہیں اسی طرح ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں ایک لفظ ہے نے یہ بھی ایک حرف ہے جس کا اپنا تو کوئی مطلب کوئی معنی نہیں ہے لیکن جب اس کو میں نے جملے میں استعمال کیا میں نے کتاب پڑھی تو جملہ مکمل معنی دے رہا ہے نے کا لفظ جہاں لگا نے کا حرف لگا تو جملہ مکمل ہو گیا اگر میں اس کو ہٹا دوں تو پھر جملہ بن جائے گا میں کتاب پڑھی جو کہ بے معنی جملہ ہے مکمل نہیں ہو رہا تو ہم نے دو باتیں کی وہ کام گیا جملہ مکمل نہیں ہے جب اس میں حرف پڑھ لگے گا تو تب یہ جملہ مکمل ہو جائے گا اسی طرح جب میں کتاب پڑھی میں نے کا لفظ آیا یعنی نے کا حرف استعمال ہوا تو یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے اب آپ یہاں دیکھئے وہ کام گیا وہ گیا تو یہ دو چیزیں ہیں ایک اسم ہے وہ اسم ہے گیا یعنی جانا ایک کام ہے فیل ہے تو فیل اور اسم کو آپس میں ملاتا ہے اسی طرح اگلی مثال ہے میں کتاب میں اسم ہے کتاب بھی اسم ہے تو دو اسموں کو بھی ملانے والے کو حرف کہا جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو اسموں یا اسم اور فیل کو آپس میں ملاتے ہیں کون ملاتے ہیں حروف ملاتے ہیں تو ہم نے حروف کی چار اقسام کے بارے میں پڑھا تھا حروف ربط حروف عطف حروف شرط اور حروف ندائیہ آج ہم اس ویڈیو میں آگے کے حروف کے بارے میں بات کریں گے تو حرف کی قسم ہے حروف تاسف تاسف افسوس سے نکلا ہے یا غم سے نکلا ہے تو غم یا افسوس کے وقت بولے جانے والے حروف کو حروف تاسف کہا جاتا ہے جیسے میں ایک جملہ کہتی ہوں افسوس آپ نے محنت نہیں کی اب یہاں پہ افسوس کا لفظ استعمال ہو گیا جس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تاسف کا حرف ہے یعنی اس میں ایک افسوس کی بات ہو رہی ہے یا غم ظاہر کیا جا رہا ہے افسوس آپ نے محنت نہیں کی اب میں نے ایک اور جملہ لکھا ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا اب ہائے ہائے ایک غم کی کیفیت ہے وہ دکھ ہو رہا ہے غم ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کس طرح سے ہو گیا کچھ نقصان جب ہو جاتا ہے تو ہم ہائے ہائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہائے ہائے جو ہے وہ حرف تاسف ہے ہائے ہائے افسوس اس کے علاوہ ایک لفظ ہم اوف کرتے ہیں اوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی غم یا افسوس کے وقت بولے جانے والے حروف میں سے ہی ہم ایک حرف یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو یہ تمام حرف جو ہیں وہ حروف تاسف کہلاتے ہیں جو غم یا افسوس کے وقت بولے جاتے ہیں حرف کی اگلی قسم ہے حروف تشبیح تشبیح کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسے کہنا یعنی جن حروف کے سریعے ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا کہا جائے تو ایسے حروف کو ہم حروف تشبیح کہتے ہیں جیسے میں کہتی ہوں برف کی طرح سرد کی طرح کے لفظ جو استعمال ہوئے حرف استعمال ہوئے تو یہ ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا کہا گیا برف کو سرد کہا گیا برف کی طرح سرد اب ایک اور مثال دیکھئے چاند کی مانند چمکتا مانند کا لفظ استعمال ہوا اس جیسا کہنا اس کی طرح کہنا مانند کے بھی وہی مانی ہوتے ہیں تو ایسی چیز کو جو ہم ایک چیز کو مطلب دوسری جیسا کہتے ہیں تو ایسے حرف کو ہم حروف تشبیح کہتے ہیں اور یہاں پہ حروف تشبیح کون سا حرف ہے مانند اور جو ہم نے پہلی دیکھی تھی مثال اس میں تھا ترہ اسی طرح دن جملوں میں ہم ہو بہو کے حرف یا الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا حرف استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی حروف تشبیح کہلاتے ہیں ایسے حرف جن میں ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا کہیں اس کی طرح کہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں حروف استفہام کی حروف استفہام استفہام سے ہی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی سوال پوچھا جانا ایسے حروف جن حروف کے سریعے سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو ایسے حروف کو ہم حروف استفہام کہتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ مثال بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے یا پھر ہے کیا تم بیمار ہو کہاں کیا کے الفاظ جو ہیں وہ استفہام ہے یا یہاں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور اسی طرح کچھ اور الفاظ بھی کیا کب کیوں کہاں کیسے کیا اور کہاں کی تو ہم نے مثالیں دیکھ لی کب اور کیوں کیسے اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جب جملے میں استعمال ہوں تو ایسے الفاظ میں ہم معاف کیجئے کہ ایسے جملوں میں ہم سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو جن جملوں میں یہ حروف استعمال ہوں گے ان کو ہم حروف استفہام کہیں گے اب باری آتی ہے حروف تحسین کی تحسین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تعریف کرنا تو ایسے حرف جس میں ہم کسی اسم کی تعریف کریں یعنی کسی اسم کی تعریف کے لیے بولے جانے والے جو حروف ہوتے ہیں ان حروف کو ہم حروف تحسین کہتے ہیں اب ان کے لیے بھی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں میں نے دو جملے لکھے ہیں حروف تحسین کے بارے میں شاباش تم کامیاب ہو گئے یہاں پہ شاباش ایک ایسا حرف ہے جو ایک اسم کی تعریف کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے یا حرف ہے اسی طرح سبحان اللہ کیسی خوبصورت گائے ہیں تو سبحان اللہ بھی ہم کسی چیز کی کسی اسم کی تعریف کے لیے بولتے ہیں تو ایسا حرف یا ایسے الفاظ جو ہیں ان کو ہم حروف تحسین کہتے ہیں اور یہاں حروف تحسین کے بعد ایک علامت بھی ہے اس علامت کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ یہ ندائیہ کی علامت ہوتی ہے یا ایسے حروف کے بعد ان کو استعمال کیا جاتا ہے انگریزی کے آئی کو اگر ہم الٹا کریں انگریزی لیٹر آئی کو تو وہ ندائیہ کی علامت بن جاتی ہے شاباش اور سبحان اللہ کے علاوہ بھی کچھ حروف ہیں جیسے بہت خوب بہت اچھا ماشاءاللہ یہ حروف بھی ایسے حروف ہیں جن کو ہم حروف تحسین کہتے ہیں اور جب کسی اسم کی تعریف کی جاتی ہے تو ان حروف کا استعمال کیا جاتا ہے حروفِ بیان حروفِ بیان ایسے حروف جو کسی بات کی وضاحت کے لئے استعمال کیے جائیں تو ایسے حروف کو ہم حروفِ بیان کہتے ہیں بیان کرنا تو ایسے حروف جو ہیں وہ حروفِ بیان کہلائیں گے اب ان کی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تو یہاں میں نے دو جملے لکھے ہیں استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑو تو کے کا لفظ جو آ گیا یہ وضاحت کے لیے ہے دو جملوں کو جھوڑنے کے لیے وضاحت کے لیے اس کی وضاحت بیان کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ کے کا لفظ استعمال کیا استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑو اسی طرح اگلا جملہ ہے امی جان نے بچے سے کہا کہ کھانا کھالو تو بچے سے اس نے کیا کہا امی جان نے کھانا کھالو تو اس وضاحت کو یا اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کے کا لفظ استعمال ہوا اور ایسے حرف کو ایسے لفظ کو حروف بیان کہا جاتا ہے یہاں میں نے بریکٹ میں کے لکھا ہوا بھی ہے حروف کی آخری قسم جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے حروف علت علت ہوتا ہے کسی وجہ یا کسی سبب کو ظاہر کرنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں ان حروف کو ہم حروف علت کہتے ہیں حروف علت کی وضاحت کے لیے میں نے یہاں دو جملے لکھے ہیں وہ دیر سے پہنچا کیوں کہ بارش ہو رہی تھی تو کیوں کہ جو لفظ ہم نے یہاں استعمال کیا وہ وجہ یا اس سبب کو بیان کرنے کے لیے یعنی اس کی کیا وجہ تھی وہ دیر سے کیوں پہنچا کیونکہ بارش ہو رہی تھی اسی طرح عمر کو بخار تھا اس لیے وہ دفتر نہیں گیا اس لیے کا لفظ استعمال ہوا حرف استعمال ہوا وجہ بیان کرنے کے لیے یا اس سبب کو واضح کرنے کے لیے تو یہاں پہ کچھ حروف یعنی الفاظ میں نے لکھے بھی ہیں جو حروف علت ہوتے ہیں کیونکہ کا جملہ ہم نے پڑھا ہے لہٰذا چونکہ تاکہ اس لیے کا جملہ بھی ہم نے پڑھا تو یہ ایسے حروف یعنی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بات کو کسی وجہ کو یا کسی سبب کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں تو ایسے حروف کو ہم حروف علت کہتے ہیں تو آج ہم نے حروف اور اس کی اقسام کے بارے میں جانا اب آپ اس کو بار بار پڑھیں اور مختلف مثالوں کے ذریعے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں موسیقی